حسن رضا پانشاہ چیئمن ایگزیکیٹیو کمیٹی پاکستان بار ہمارے ساتھ موجود ہیں شکریہ حسن حسن بتائیے گا اب سپریم کورٹ پریکٹس ان پرسیجر بل کے خلاف حکم امتناور قرار ہے فل کورٹ تشکیل دینے کی استداء فل وقت تو مسترد ہو گئی ہے جبکہ یہ بھی کہا گیا کہ عدلیہ کو پریکٹس ان پرسیجر بل پر تحفظات شدید تحفظات ہیں پاکستان بار کاؤنسل کو بھی پاکستان بار کو بھی نوٹس جاری کیا گیا تھا اس کارروائی کو مجموعی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کیا نقطہ نظر ہے پاکستان بار کا اس کارروائی پر تک جو ہوئی ہے کل نوٹس ایشو ہوا ہمیں اور ہم گئے تھے وہاں جا کے ہم نے اپنا مدہ بیان کیا اور اس نوشنی میں جو ہمارا کوئٹا کنونشن ہوا آل پاکستان لائر ریپریزنٹیٹیو کنونشن اس میں جو قراردادے ہم نے منظور کی تھی ان کے تحت ہم نے آنریبل بینچ کو یہ کہا کہ آپ اگر پہلے سات سینئر موسٹ ججز پر مشتمل بینچ بنا دیں تو یہ ہمارا ایک مطالبہ ہے دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ اس بینچ کے ایک معزز جج صاحب کے خلاف ملکی چھ بار کونسز نے ریفرنس فائل کر رکھے ہیں جو کہ ابھی پینڈنگ ہیں تو یہ بہتر ہوگا کہ اگر وہ اس میں شامل نہ ہوں تو اس پہ انہوں نے کہا کہ آپ بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن ہم اس کو کسی کی خواہش پہ بینچ بنا نہیں سکتے اور نہ ہی جو ہے وہ کوئی جج اس بنیاد پہ باہر نکالا جا سکتا ہے کہ اس کے خلاف ریفرس ہے چونکہ ججز کے خلاف کمپلینٹس ہوتی رہتی ہیں یہ ان کے بیچ کا جواب تھا حضرت باشر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آج چیف جسٹس نے یہ بھی قرار دیا کہ ججز کے خلاف شکایت آتی رہتی ہیں اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی رائے آنے تک کسی جج کے خلاف ریفرنس اس کو کام کرنے سے نہیں روک سکتا تو یہ سٹیٹمنٹ ہے ان کی پاکستان بار نے بھی اس حوالے سے ریفرنس فائل کیا ہوا ہے تو آپ کو کیا محسوس ہوا کہ اس ریفرنس پر کوئی پیش رفت ہوگی دیکھیں پاکستان بار کانسل نے جب سے یہ بنی ہے پاکستان فرس ٹائم ان ہسٹری ہم نے ریفرنس فائل کیا اس سے پہلے پاکستان بار کانسل نے کسی بھی موزز جج کے خلاف ریفرنس فائل نہیں کیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس ریفرنس کو اتنا لائٹ نہیں لینا چاہیے چونکہ ہم ہائیسٹ ٹیٹری بارڈی ہیں لائٹس فرٹینٹی کی تھرور اوٹ پاکستان تو اس میں اتنا سبسٹینس ہے خاص طور پر آڈیو لیگز اور پھر اساس آجات کے حوالے سے تو اس کو برش آسائٹ کرنا یا اس کو اتنی ویٹیج نہ دینا اس کو نہ سننا اس کی شنوائی کے لیے ڈیٹ مقرر نہ کرنا اس پہ ہمیں تشفیش ہے اور ہم ارلی ہیڈنگ کی اپلیکیشن بھی دینے جا رہے ہیں اچھا اب یہ بتائے گا سپریم کورٹ کے ججز کے درمیان اختلافات کسی سے ڈھکی چپی بات نہیں ہے ختم کرنے کے لیے چیف جسس پاکستان کی طرف سے پیرنٹی شاہیہ بھی دیا گیا دعوت میں سپریم کورٹ کے پندرہ میں سے چودہ ججز نے شرکت کی اور سینئر ترین جج جنہوں نے اگلا چیف جسس پننا ہے قاضی فائزیسہ صاحب ایشائیہ میں نہیں آئے تو عید کے بعد بیسے تو ہمیشہ ہی روایت ہے یہ ایشائیہ ہونا چیف جسس کی طرف سے لیکن اب جو ماحول ہے آپ کو لگتا ہے کہ ججز کے درمیان جو تناؤں ہے اس میں کمی ہو سکتی ہے کسی طور دیکھیں یہ ایک فیملی فن فیئر یا گیٹ ٹوگیتھر تو ہو سکتا ہے اور اچھی روایت ہے اس روایت کو برقرار رہنا چاہیے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے اوفیشل کوئی گفتگو کرنی ہے یا کوئی معاملات سیٹل کرنے ہیں تو اس کے لیے ہماری تجویز اس وقت بھی یہی تھی جو پہلی پروسیڈنگ سی الیکشن والے میٹر میں ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ اگر فل کورٹ بینچ نہیں بنا سکتے تو کم از کم فل کورٹ میٹنگ بلالیں اپنے تمام معاملات وہاں پہ رکھیں کتھارسس ہو ایک دوسرے سے گلے شکوے ہیں وہ دور ہو تاکہ یہ جو باتیں باہر آ رہی ہیں ججز کے درمیان تناؤ کی تفریق کی یا تضاد کی تو یہ کم از کم نہیں ہونی چاہیے اس سے ادارے کو نقصان ہے تو اس وقت بھی آپ یہ دیکھیں کہ ڈھائی سال ہو گئے ہیں آلموسٹ ابھی تک کوئی فل کورٹ میٹنگ بھی نہیں ہوئی جو کہ ضروری ہے اس سے کتھارسس ہوتا ہے اس سے ایکسچینج آف ویوز ہوتے ہیں پھر کسی جج کو خط نہیں لکھنا پڑتا اپنی بات سنانے کے لیے تو یہ جو آج کل خطوں کتابت کا سلسلہ جاری ہے یہ بھی ختم ہو جاتا اگر مل بیٹھ کے یہ معاملات کو افامو تفہیم کے ساتھ چلائیں تو ٹھیک جی بہت شکریہ آپ کا حسن وزا پاشر صاحب ہمارے ساتھ بہت شکریہ جب بھی مل بیٹھ کے جب باتیں کریں گے تو پھر ہی کوئی مسئلوں کا حل نکلے گا نوٹ آلویز دو مطلب وہ بھی ہم نے دیکھ لیا ہے لیکن کہا یہ ہی جاتا ہے کہ جب باتیں کر لیں اور کانورسیشن ایک سٹارٹ یہ بھی تجویز غلط نہیں ہے مختلف حلقوں کی طرف سے جو آ رہی ہے کہ بھئی آپ سیاستدانوں کو تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس میں بیٹھ کے معاملات تیہ کر لیں ذرا خود بھی آپ اس میں بیٹھ کے معاملات تیہ کر لیں مہتر دیٹس کوئی بھی کانفرنٹیشن ہو کسی بھی سیچویشن میں تو آپ اس میں بیٹھ کے ہی بات ہو تو چانس نکل سکتا ہے آگے